فیصلہ محفوظ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت میں وقفہ بھی کیا گیا خواجہ حارس نے کہا نا جانے کس بات کی جلدی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاربائی کیس کی سماعت کل تک ملتبی سیشن کورٹ نے ہائی کورٹ کی طرف سے ممکنہ فیصلے کے پیش نظر پھر وقفہ کیا ایڈشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے پی ٹی آئی کی وقیل سے ہائی کورٹ میں کیس کے متعلق استفزار کیا آمنہ علی نے بتایا دلائل مکمل اور فیصلہ محفوظ ہو چکا ہائی کورٹ میں فیصلہ سننے کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے سیشن کورٹ میں کیس کی مزید سماعت کل صبح ساڑھے آٹھ بجے ہوگی فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے آئین و عوام کا دفاع کریں گے نو مائی کو بہت سنگین واقعات ہوئے فوج کی تعریف کرنی چاہیے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی چیف جیسز عمرتہ بندیال کے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ نے سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی دوران سماعت اعتزاز ایسن کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم پر از خود نوٹس لینے کی صدا چیف جیسز نے کہا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکھیلہ چیف جیسز از خود نوٹس نہیں لے سکتا جیسز منی بختر نے ریمارکس دیئے بنیادی انسانی حقوق قانون سازوں کی ثواب دید پر نہیں چھوڑے جا سکتے مسلم لگنون کی سینئر نائب صادر اور چیف اورگنائزر مریم نواز کی جنرل اسپتال آمد اسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار کم عمر بچی رزوانہ کیا یادت کی مریم نواز کو ایم ایس جنرل اسپتال خالد بن اسلم نے رزوانہ کے متعلق بریف کیا مریم نواز کو بتایا گیا رزوانہ کی طبیعت خطرے سے باہر ہے مریم نواز کے ہمراپ پرویز رشید اور ازمہ بخاری بھی تھے مریم نواز کہتی ہیں ڈنڈو سے مار مار کر بچی کی ہڈیاں توڑ دی گئیں بچی نے بتایا ڈنڈو سے مار مار کر میرے دانت توڑے گئے بچی نے بتایا سر دیوار پر مارتے تھے جس سے چوٹے آئیں ہیں پاکستان اور ایران کی درمیان پانچ سالہ تزویراتی تجارتی معاہدے پر دستخط معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کی شرکت دو طرفہ سیاسی مشابرت کے پروٹیکول پر بھی دستخط تیسری مشترکہ سرمایہ کاری کمیری کے نتائج سے متعلق دستاویزات پر دستخط کیے گئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کی بلاول بھٹو سے ملاقات معیشت تجارت اور کلچرل تعبون بڑھانے اور قیدیوں کی فہرست کے تبادلے پر اتفاق اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم بلاول بھٹو بولے چاہتے ہیں سرحد پر امن و سلامتی قائم رہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا فری ٹریڈ میں رکاوٹیں دور کرنے اور مزید پاش بورڈر مارکٹس کو فال کرنے پر اتفاق کر لیا اس منصوبے کو مکمل کروانے میں یہاں پر بے حد شکر گزار ہوں جنرل آسم منیر کا سپاہ سلار کا جنہوں نے بڑی کمیٹمنٹ دکھائی ہے اٹھتی سال مجھے ہو گئے ہیں اس دوران میں نے بہت اپنے سپاہ سلاروں سے میری ملاقاتیں رہیں حکومت میں بھی اور آپوزیشن میں بھی اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے تانے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں لیکن فرق نہیں پڑتا سیاسی کریئر میں بہت سے سپاہ سلاروں سے ملاقات رہی ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے اور ادارے مل کر کام کریں وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب بولے نواز شریف کے حکومت ہٹانے کی سازش نہ ہوتی تو پاکستان ترقی کی منازل تیہ کر چکا ہوتا ہمیں اب مل کر ملک کا سوچنا اور اس سے آگے لے جانا ہے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے بعض اوقات مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں وزیراعظم کا دوبارہ منتخب ہونے پر نوجوانوں کے لیے فنج بڑھانے کا اعلان وزیراعظم کی اسلام آباد میں مصروفیات بارہ کہو بائی پاس کا افتتح کیا صحافیوں اور فنکاروں کے لیے صحت انشورنس کارڈ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی شہباز شریف ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق تقریب میں شریک شہباز شریف سے ورلڈ جونئر سکوائش شیمپین حمزہ خان کی ملاقات وزیراعظم نے ایک کروڑ روپے کا اینامی چک دیا وزیراعظم شہباز شریف نے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کو آج اشائیے پر بلا لیا اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سپیکر قومی اسیملی اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی بھی اشائیے میں شرکت کریں گے شہباز شریف سے ایمٹیم کا وفد بھی آج ملاقات کرے گا تجاویز اور تحفظات سے آگاہ کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تمام دفاعی معاہدوں کی تفصیلات ویب سائٹ سے ہٹانے کی ہدایت چیئرمن پی اے سی نور عالم خان نے کہا میزائل اسلحہ اور جہاز خریداری کی تفصیل ویب سائٹ پر نہ ڈالی جائے بھارت پاکستان کے دفاعی معاہدے خراب کرنے میں ملوث ہے بھارت متعلقہ کمپنیز کے ساتھ مل کر ڈیل ختم کرواتا ہے چیئرمن پی اے سی کا سپیکر قومی اسمبلی اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی خط لکھنے کا فیصل ہے قومی اسمبلی نے پاکستان سیول ایوییشن بل دوہزار تئیس کی منظوری دے دی نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ انڈ کاؤنٹر فائننسنگ آف ٹیرزم ایتھارٹی کے قیام کا بل بھی منظور وفاقی عدالتی کارروائی خدمت بل دوہزار تئیس موقع عبدالاکبر چترالی کا یونیورسٹیز کے قیام کے بل کی منظوری کے خلاف احتجاج کورم کی نشاندہی پر سپیکر نے کارروائی کل گیارہ بجے تک ملتوی کر دی صدر عارف علوی نے تین بلوں کی منظوری دے دی دی ایچ ایسلام آباد ترمیمی بل پیٹولیم ترمیمی بل اور پاکستان نرسنگ کاؤنسل ترمیمی بل شامل صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل پر چھتر کے تحت منظوری دی الیکشن کمیشن نے تئیس سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الارٹ کر دیے اس احکام پاکستان پارٹی کو شاہین کا انتخابی نشان الارٹ کرنے کی درخواست مصرد حکام نے اس احکام پاکستان پارٹی کو چڑیا کا انتخابی نشان تجویز کر دیا اے پی ایم اینل کو شاہین کا نشان دینے کا فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن سے مشروط پیپلز پارٹی کے لیے تلوار کا انتخابی نشان جی ایو آئی فے کو کتاب مل گئی پاکستان سٹاک مارکٹ چھ سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے انچاس ہزار پوائنٹس کی سطح اوبور کی اتار چڑھاؤ کے بعد کاروبار کا اختتام ایک سو تریپن پوائنٹس کی کمی پر ہوا انڈیکس اٹھالیس ہزار چھ سو گیارہ پر بند ہوا انٹر بینکمنٹ ڈالر دو روپے اٹھارہ پیسے سستہ دو سو ستاسی روپے بیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹمنٹ ڈالر کی یہ قیمت پچاس پیسے بڑھ کر دو سو تیرانوی روپے ہو گئی کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک کے بلو پر ایک روپیہ باون پیسے سرچارج لگانے کا فیصلہ چوبیس سرب پچاس کروڑ روپے کا بوچ پڑے گا سرچارج سہماحی ایجسمنٹ کی مد میں لگایا گیا اطلاق ایک سال کے لیے ہوگا ادھر لاہور سے سامباد موٹر ویس سفر پر ٹول ٹیکس میں دس فیصد اضافہ گاڑی پر مجموع ٹول ٹیکس دیارہ سو روپے ویگن پر ایک ہزار آٹھ سو چالیس روپے بس کے لیے تین ہزار چھ سو نوے روپے اور ٹریلر کا ٹول ٹیکس چہہ ہزار ایک سو ستر روپے ہو جائے گا سندھ کی سیاست میں بڑی حل چل جے ایو آئی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی مخالف آلائنز بنانے کی کوشش ہے تیز ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کا اجتماع کل ہوگا جی ڈی اے اور مسلم ڈیگ نون کے رہنماؤں کو بھی آپوزیشن آلائنز کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دوسری جانب ایم کیم اور جی ڈی اے کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات دی ہوئی صدر عباسی بولے آنے والے دنوں میں سندھ کی سیاسی قیادت کا انتہان ہے رانہ انسار نے کہا نگران وزیرعالہ کا نام مشاورت سے دیں گے وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کے خلاف پاور پلانٹ کیس کی کراچی کے انٹی کرپشن عدالت منتقلی احتساب عدالت اسلام آباد نے عدالت ادارہ اختیار چیلنج کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے دارہ اختیار میں نہیں آتا وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی رضاق آباد آمد سکول کا افتتح کیا کلاس میں بیٹھ کر بچوں سے بات چیت کی بلیک بورڈ پر بچوں کو پڑھایا اور ٹیبلٹ چلانے کا طریقہ بھی معلوم کیا مراد علی شاہ کا ڈیجرل لرننگ سکولز کا دارہ کار صوبہ بھر میں بڑھانے کا اعلان کم تعلیمی آفتہ بچوں کو ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے تھانہ مزنگ اور تھانہ سویل لائنس کا دورہ سائلین کی رشوت کی شکایات پر ایک کانسٹیبل گرفتار تھانوں کی بری حالت، صفائی کا ناقص انتظام، فرنٹ ڈیسک بھی درست کام نہیں کر رہا تھا آئی جی پنجاب کو تھانوں کی صورتحال میں بہتری لانے کی ہدایت لاہور پولیس نے ورڈ سنوکر چیمپین احسن رمضان کو حوالات کی سیر کرا دی گرین ٹام کی کلاب میں پرکٹس میں مصروف احسن رمضان کو پولیس ساتھ لے گئی سنوکر پلئر کا پولیس پر بدت کلامی کا الزام وزیرعالہ وزیرعالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ سی سی پیو لاہور نے معاملے پر انکواری کا حکم دیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی کسان اتحاد پاکستان نے حکومت اور پاک فوج کے موڈل فارمنگ منصوبے کو شاندار قرار دے دیا سادر خالد کھوکر کا کہنا ہے پچھتر سال سے زراد پر خاطر خاط توجہ نہیں دی گئی ہمارے ہاں نا آلہ بیج ہے ناظری تحقیق ہمارے پاس اس وقت ملک کو ٹھیک کرنے کا واحد ذریعہ ذرات ہے زمینوں کی ملکیت ہر کس تبدیل نہیں ہوگی لوگوں کو گم رہنا کیا جائے جشنے یا آزادی منانے کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری بازاروں میں سبز حلالی پرچم کے سٹالز اور سجاوٹی اشاہ کی فروخت چاند ستاروں سے مزین ملبوسات بچوں کی توجہ کا مرکز خریدار مہنگائی کا بھی شکوا کرنے لگی